داگ میں میں اپنا ایس ایم ایس پڑھنا چاہتا ہوں جو مجھے ایک بچی نے کیا ہے ایک بچی ہے اکرا افضال وہ مری کی رہنے والی بیٹی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ عیدی صاحب آپ منفی تنقیدی کرتے رہتے ہیں میں نے پھر اس کو ویسے میسج کیا بلکہ فون بھی کیا کہ پترم تو اچھی بات کا بڑا یکر کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میری طرف سے یہ یرور اپنے پروگرام میں شامل کریں کہ میں ایک کینسر کی مریضہ تھی اس بچی کو کینسر ہو گیا تھا تو کہتی ہے میں بلکل ہی نا امید ہو گئی تھی چونکہ کو تیس کل لاکھ رپیہ مجھے ڈاکٹروں نے میرا علاج کا خرچہ بتایا تھا تو کہتی ہے میں جب بلکل میوس ہو گئی تو میں اپنے علاقے کے ایم پی اے جو ہمارے اب سبائی وییر بھی ہیں راجہ اشفاق سرور صاحب مری والے ہاں مری والے کہتی ہے جی میرے علاقے کے وہ ایم پی اے تھے میں نے کہیں سے نمبر ان کا مجھے مل گیا تو میں نے ان کو میسیج کر دیا کہ میں کینسر کی مریض اور تیس لاکھ رپیہ نہ ہونے کی وجہ سے میں موت کی طرف جا رہا ہوں تو کہتی ہے کہ راجہ صاحب کو میرا وال وال دعائیں دیتا ہے کہ انہ نے میرے ایک میسیج کے اوپر ایسے ایکشن لیا ہے کہ میرا علاج بھی کرا دیا دوڑیں لگا دی پوری مشین ریحلا دی لوگ بچے ان کے جو بندے تھے وہ پہنچ گے میرے پاس اور اس وقت میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ علاج کے بعد تندرست ہوں اور اس بچی نے یہ بھی بتایا کہ میرے انہوں نے اخلاقی بھی بڑی مدد کی مجھے حسبتال میں بقیدہ دیکھنے کے لیے بھی آتے رہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے ہیں وہ لیپ ٹاپ بھی مجھے انہوں نے حسبتال پچھایا جزاک اللہ راجہ اشفاق سرور صاحب کو اللہ پاک بہت جزا دے راجہ صاحب بھائی بھائی نہیں ویسے اپارٹ فرم دس کیس مطلب میری اپنے انفرمیشن بھی یہ ہے کہ راجہ صاحب اپنے علاقے سے بہت محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ نظمیہ میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا